موسیقی بڑے الیکشن کے بعد مینی الیکشن کومی اور صبح اسمبلی کے چار ہلکوں میں پولنگ جاری پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹرز کا رج لوگوں میں جو سو خروش گیارہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز اپنا حقی رائدہ ہی استعمال کریں گے پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ سمندر پار پاکستانی بھی حقی رائدہ ہی استعمال کر سکیں گے ووٹ کی پرچی پر یقین نوجوانوں کے ساتھ بزرگ شہریوں کی بھی الیکشن میں دلچسپی پچاس سالہ شہری بے ساکھی کے سہارے ووٹ ڈالنے آیا نووے سالہ رحیم دین وحیر ویلچئر پر ووٹ کاسٹ کرنے پہنچا خواتین موٹرز بھی پرجوش اپنے اپنے امیدوار کی جیت کے لیے پور ازم خاجہ ساد رفیق کو پہلی بار شفاف الیکشن لڑنا پڑ رہا ہے اس لیے مشکلات کا سامنا ہے ساد رفیق کو ہار نظر آ رہی ہے این ایک سو اکتیس سے تیرک انصاف کے امیدوار ہوایی اکتر کے مخالف امیدوار پر وار ووٹ ڈالنے کے لیے لوگوں سے گھروں سے نکلنے کی ہدایات چونگی امرسدو پولنگ سٹیشن کا دورہ انتظامات کا جائزہ لیا نیب نے پاسپورٹ بلوک کر دیے کسی نے پکڑنا ہے تو پکڑ لے عوام سیاسی انتقام کو برا سمجھتے ہیں جبر اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے این ایک سو اکتیس سے خاجہ ساد رفیق کی حکومت پر کڑی تنکیر الیکشن انتظامات پر اتراز بولے ونوی الیکشن ہے نون لیگ کی جیت یقینی ہے گڑ بڑ ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے ساد رفیق نے امریکن لائش سٹی اف سکول ڈیفنس میں ووٹ کاسٹ کیا تیریکن صاحب کے انیس سو ایک سو چوبے سے امیدوار غلام مہیدن ڈیوان کی داتا دربار پر حاضری کامیابی کے لیے دعا مانگی شاہ جمال بھی گئے گڑی شاہوں میں کارکنوں کے ہمراہ ناشتہ بھی کیا زمنی الیکشن کا میدان نون اور جنون پھر آمنے سامنے لاہور کی دو حلقوں پر پورے ملک کے نظریں کپتان کی خالی نشت پر زور کا جوڑ این ایک سو اکتیس میں خاجہ ساد رفیق اور ہمائی اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ این ایک سو چوبیس میں شاہد خاکان عباسی اور غلام مہیدن دیوان کے درمیان سیاسی میچ پی پی ایک سو چون سٹھ میں پی ٹی آئی کے یوسف علی اور نون لی کے سوہیل چوکت برد مدے مقابل پی پی ایک سو پین سٹھ میں دیریکن صاف کے میا منچہ سندھو اور نون لی کے سیفل ملوک کھوکر آمنے سامنے پی پی ایک سو چون سٹھ سے نون لی کے امیدوار سوہیل چوکت برد کا جلو میں پولنگ سٹیشن کا دورہ انتظامات تسلی بخش قرار دے دیئے جیت شیر کی ہو گئے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے سوہیل چوکت برد کی گفتگو پی پی ایک سو چون سٹھ سے تہیک انصاف کے امیدوار چودری یوسف علی جیت کے لیے پورازم فیصلہ عوام نے کرنا ہے انشاءاللہ جیت عمران خان کی ہوگی امید ہے فارم پینتالس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چودری یوسف علی نے لدڑا گاؤں میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور زمینی الیکشن پر سیکیورٹی ہائی الارٹ پاک فوج کی نگرانی میں پولنگ پاک فوج کے نوجوان پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر تائنات گیارہ ہزار پولے سہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر تائنات چار ہلکوں کے آٹھ سو اکاسی پولنگ سٹیشنز میں سے ایک سو ترنوے حساس کرات موبائل فون اور کیمرہ لے جانے پر پابندی آئے ووٹرز کے لیے شنافتی کار ساتھ لانا بھی لازمی کرات موسیقی